بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہیلو ایوریون کیا حال چال ہے مید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے خوش باش ہوں گے میں ہوں اسمیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں لائف سٹیل انڈ کوکنگ آج ہم ریسپی بنانے جا رہے ہیں ہم آج بنانے جا رہے ہیں کھچڑی وہ بھی ایک منفرد طریقے کی اور بہت ہی جنیک ہے یہ ہم نے لیے موٹ ثابت تو اس کی ہم کھچڑی بنانے جا رہے ہیں بلکل ہی منفرد طریقے سے اور بہت ہی اچھی اور ذائقے والی ایک کپ میں نے یہ موٹ لیے اور اور اس کو میں نے اچھے سے بھگو دیا تقریبا ادا گھنڈا یہ اگھنڈے کے لئے پہلے بھی گھو دیں اور ایک کپ میں نے چاول لیے اور اس کو میں نے اچھے سے واش کر کے بھگو دیا اور اس میں جو مسالے جائیں گے یقین کرے بلکل مقتصیر مسالے ہوتے ہیں لیکن یہ سو ٹیسٹی مزے کی بنتی ہے اور اس میں زیرا جائے گا ایک ٹی سپون زیرا اور خوش کی دنیا پیسہ ہوگا بھی جائے گا ایک ایک ٹی سپون کوارٹر ٹی سپون کالی مر جائے گی کوارٹر ٹی س مسالہ جائے گا اور ساتھ میں ادرک لیسن کا پیس جائے گا ایک ایک ٹی سپون پیسہ ہوگا اور پیاز ہم نے لیا ہے جسٹ اتنا سا زیادہ نہیں ہمیں چاہیے اور لیمج جائے گا اور ہس بے ضرورت ہمیں چاہیے اور ہس بے ضرورت ہی ہمیں آئیل چاہیے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کی یہ بہت ہی مزے کی بنے کی بھی میں نے آئیل ڈال دیا ہے ہس بے ضرورت تقریبا آپ سمجھے زیادہ میں میں نے دالا ہے کوارٹر کپ سے بھی بھی کم میں نے ڈالا ہے یا چار ٹیبل سپون لگا لے تو اس میں میں نے پیاز کٹ کے ڈال دیا اور نیچے میں نے آنچ سلا دی ہے کہ جیسے یہ برون ہوگا تو اب ہم اس میں برون ہونے کے بعد اپنے سے برون ہی کرنا ہے لائٹ سا زیادہ وہ نہیں کرنا بلیک سا تو پھر ہم اس میں لیسن ادرک کا پیسٹ آل دیں گے یہ دیکھیں ایسی اتنا سا ہمارا یہ گولڈن ہو رہا ہے تو اسی گولان ہم اس میں اپنا لیسن ادرک کا پیسٹ لالتے ہیں تاکہ ہمیں یہ زیادہ گولڈن برون ہی کرنا زیادہ برون ہی ہوئے بسم اللہ الرحمن اللہ تو اب ہم اس کو اچھے سے بھولتے ہیں اور اس کو بھی ہم نے جیسے لائٹ سا ہی کرنا ہے زیادہ نہیں کرنا کیونکہ ایک تو بلیک کلر ہونے سے پیاز اور لسند رکھی اور پیسٹ میں کافی سرکھا آجاتا ہے دوسرا یہ ہے کہ اس کی شکل لائٹ بھی وہ اچھا نہیں لگتا تو جیسے یہ گولڈن برون ہوتا ہے تو پھر ہم اس میں آگے کیا کرتے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں بس اتنا سا ہو گیا ہے ہمیں اتنا ہی چاہیے تو اب ہم اس میں اپنے جو مسالے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ اٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس میں پانی اٹ کریں گے تھوڑا سا پہلے زیادہ نہیں اور اس کو ہم مکس کرتے ہیں یہ دیکھیں پیاز ڈال کے اور پانی ڈال کے میں تھوڑا سا اس کو ڈھاپ دیا تھا جیسے ہم میں نے اس میں پانی اٹ کیا تھا تاکہ یہ جو ہمارا پیاز ہے اچھے سے وہ میش ہو جائے گا تو جیسے کہ وہ لمبا لمبا اور ایسے اچھا نہیں لگتا تو اب ہم اس کو میش کر لیتے ہیں اور پھر میں اس میں ڈال کو اٹ کرتی ہوں یہ دیکھیں بلکل اچھے سے میش ہو گیا جی پٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس میں ڈال اٹ کر دیتے ہیں یہ جو یہ ہم نے جو سابت موٹ لیا ہے یہ میں اس میں اٹ کر رہی ہوں میرے مو سے نکل ہی نہیں رہا تھا کہ کون سی ڈال تو اوکے بیٹا یہ اب ہم نے اس میں ڈال اٹ کر دیا اور اب ہم اس میں پانی اٹ کریں گے اس میں پانی اٹ کر دیا ہے پانی تقریبا میں نے اتنا لیا ہے کہ یعنی میں نے ایک آنچ کپ میں نے پانی اس میں اٹ کر دیا ہے جیسے ہم آنچ تیز کر دیتے ہیں اور جب پکنا شروع ہو جائے گا تو آنچ بلکل ہلکی کر کے تو ڈال کو پکاتے ہیں جیسے ڈال گلے گی تو اس کے بعد ہم چھاوڑیں گے یہ پکنا شروع ہو گئی ہے اور اب ہم اس کی آنچ ہلکی کر دیتے ہیں اوپر سے ڈکن دیں گے اور اسے تب تک پکائیں گے جب تک ہماری یہ دال نہیں گل جاتی یہ دیکھیں ویورز دال ہماری گل رہی ہے یہ جو ہمارے موٹ ہیں یہ دیکھیں کافی اتک گل چکے ہیں لیکن ہمیں اور بھی زیادہ دیکھنے گلانے ہیں تو اب اسی دوران ہم اس میں نمک اٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے ہم ایک ٹیبر سپون ڈالیں گے اس کے بعد ہم چیک کر لیں گے اگر ہمیں کم لگے گا تو ہم زیادہ ڈال دیں گے مطلب اور ڈال لیں گے تو اب ہم اس کو پھر دوبارہ دم دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دال ہماری گل چکی ہے اور اب میں اس میں چاوال ایڈ کر رہی ہی اور چاوال ایڈ کرنے کے بعد پھر ہم اس کو زیادہ تھوڑی سی آنچ تیز کریں گے تاکہ یہ اوبالہ پھر دوبارہ آجی کیونکہ ہم نے چاوال جب ڈال لیں تو اس کا کام ہو گیا ہے تو جیسے یہ پکنا شروع ہوتا ہے تو پھر ہم اس کی آنچ ہلکی کرتے ہیں اب یہ دیکھیں میں بیٹ کر رہی ہوں کہ یہ پکنا شروع ہوئے اور اس کی ہلکی آنچ کر کے اس کو ڈھامپ دیں گے اور یہ ہلکی آنچ پہ پکے گی اور جیسے یہ ہلکی آنچ پہ پکے گی اور اس کے بعد میں آپ کو اس کی دکھاؤں گی فائنل لک بلکہ درمیان میں بھی میں آپ کو دکھاؤں گی کہ اس کا مطلب کس حد تک یہ ہو گئی ہے ابھی تو یہ پکنا شروع ہوئی ہے سٹارٹ ہو گئی ہے یہ دیکھیں اور اب ہم اس کی آنچ ہلکی کر کے اور اس کو دھم پہ دے دیتے ہیں جب تک یہ چاول چاول اور یہ جو موٹ ہے بلکل یک جانا ہو جائے یہ دیکھیں بلکل ہلکی آنچ پہ پک رہی ہے اور اس طرح ہمارے یہ چاول اور ڈال ہو گئے ہیں اور اب ہم اس کو بلکل دھم پہ دے دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم ملتے ہیں واپس یہ دیکھیں ویورز یہ ہماری جو موٹ کی کھچڑی بنائی تھی ہم نے ریڈی ہو گئی ہے ہمیں اسی طرح کی نرم چاہیے اور یہ بلکل بن گئی پرفیکٹ ہے اب ہم اس کو تڑکا لگاتے ہیں زیرے کا اور میں آپ کو سرف کر کے دکھاتی ہوں پہلے ہم تڑکا دکھاتے ہیں بٹر ڈال کے تھوڑا سا یہ دیکھیں ویورز میں نے پین میں بٹر ڈال لیا تھوڑا سا اور میں اس میں اب زیرہ ڈال لوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب زیرہ ڈال کے میں نے کڑکڑ آنا ہے اور جیسے یہ کڑکڑ آیا گیا تو میں نے یہ اس کو تڑکا لگانا ہے جو ہماری موٹ کی کھچڑی ہے یہ یقین کرے اتنی مزے کی اور اتنی ٹیسٹی بنتی ہے تو آپ لوگ بھی میرے طریقے سے ضرور بنائیے گا اور مجھے بٹر تھوڑا سا کم لگ رہا ہے تو میں بٹر تھوڑا سا اور اٹھ کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ ہم جب سرب کریں تو اس کے اوپر بھی تڑکا لگا سکتے ہیں اور جب میں نے آپ کو چاٹ مسالہ بتایا تھا اور لیمن وہ میں اس کے اوپر جب ہم کھاتے ہیں تو تب ہم اس کے اوپر چھڑک کے کھاتے ہیں تو وہ میں آپ کو جب سرب کروں گی تب بتاؤں گی تو یہ بہت ہی منفرد اور بہت ہی یونیک اور نائس ون بہت ٹیسٹی یقین کرے بنتی ہے اور آپ لوگ ضرور میرے طریقے سے یہ موٹ کی کھچڑی ضرور ترائی کیجئے گا اور آپ کو بہت پسند آئے گی مجھے یقین ہے بلکل کہ آپ کو پسند آئے تو بس ہمیں یہ جس اتنا ہی کڑکڑانا ہے یہ ہو چکا ہے تو اب ہم اس کی آنچ بند کرتے ہیں زیادہ نہیں تو یہ بلکل ہی بلیک ہو جائے اور اس کی سمیل آنا شروع ہو گئی ہے ماشاءاللہ نائس ون کشبو ہو رہی ہے تو اب ہم اس کو بند کرتے ہیں آنچ کو تڑکا لگاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اب ہم اس میں ایسے کر کے اس کو ڈال دیتے ہیں اور تھوڑا سا میں جسٹ اس کے اوپر ڈال لوں گی جب میں اس کو سرف کروں گی تو یہ ریڈی ہے اور میں ڈککن دے دیتی ہوں اور آپ کو میں سرف کر کے آپ دکھاتی ہوں ہماری موٹ کی ڈال کی کھچڑی ریڈی ہو گئی ہے جو ہم نے ثابت موٹ لیے تھے تو اب ہم اس کو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم جب کھاتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اوپر تھوڑا سا چاڑ مسالہ چھڑک لیتے ہیں یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق جتنا بھی آپ کھانا چاہیں تو تب جب آپ کھانا چاہیں تب آپ نے یہ اس کے اوپر ڈالنا ہے اور اسی کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لیمن اب لیمن اسی طرح ہم ایسے کریں گے اور یقین کریں یہ اتی مزے کی کھچڑی بنتی ہے یہ موٹ کے دال کی یمی یمی تو آپ لوگ ضرور میرے طریقے سے بنائیے گا اور دباؤں میں میرے یاد رکھیں گے اب باقی دباؤں میں میرے یاد رکھیں گے جب یہ آپ موٹ کے دال کی کھچڑی کھائیں گے سو یمی ہوتی ہے بہت ہی مزے کی ہوتی ہے تو میرے ریسپی اگر آپ کو پسند آتی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ میری نیکسٹ آنے والی ویڈیو آپ تک پہن سکے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اوکے اللہ حافظ